سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر بہت سارا احسانات کیے بہت سارے نعمتوں سے نوازا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمتوں کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یا جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ان میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ خدا اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم پر ایک سب سے بڑی نعمت عطا کی اور وہ نعمت کے ہے دین اسلام یعنی خود اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک نعمت عطا کی میں نے آپ کے لئے ایک بات کو پسند کے اور وہ کہہ دین اسلام دیکھئے حضرات گرامی ایک ماں باپ رہتا ہے وہ ماں باپ اس کے ذہن میں ہر وقت یہی بات رہتی ہے کہ میرے بچے میرا کہنا مانے میرے بچے ہمیشہ اللہ کے باتوں پر اللہ کا قرآن سن کر زندگی گزارے جو میں ان کو کہوں وہ ماننے کے لئے تیار ہو جائے یہ ماں باپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں یہاں اس آیات کے اندر کے میں نے مسلمانوں کے لئے ایک بات کو پسند کیا اور وہ بات کیا ہے دین اسلام دیکھئے خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اور یہاں تک کہ آحادی سن میں آیا ہے یا قرآن کے بعض آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی غلطی ہو جائے وہ پریشان مت ہو بلکہ وہ میرے در میں آئے اور اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے کھڑا کریں اور توبہ کریں توبو ایلاللہ جمعیہ ایو المؤمنون علکم تفلہون کہ تم لوگ توبہ کرو تم لوگ کامیہ ہو جائے اگر کسی کو کوئی غلطی بھی ہو جائے وہ آکے استغفار کریں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں یعنی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں نے اس اسلام کو صرف آپ لوگوں کے لئے پیدا کیا آپ لوگوں کے لئے میں نے اس اسلام کو بنا رہا ہے تاکہ آپ اس اسلام کے مطابق زندہ ہی بزارے یہ ایک نعمتی ہے اور دوسری نعمت کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں دوسری بڑی نعمت جو فرما رہا ہے اس آیت کے اندر وہ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں دوسرے آیتوں کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں ہم نے اس نبی کو جس کو اللہ تبارک و تعالی مبعوث کیا ہم نے اس کے افعال کو ہم نے اس کے اقوال کو ہم نے اس کے کردار کو اونچا کر دیا یہاں تک کہ بعض کتاب میں لکھا ہے کہ نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے نبی مدینے میں ہے قرآن بولتا ہے یعنی قرآن کی ہر آیات نبی کے سیرت کے بارے میں روا ہے کیوں؟ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے کہ کسی صاحب نے اس سے بوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کردار کیا تھی؟ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں کرتی کہ آپ نے قرآن نہیں سمجھتے کہ اگر تم لوگ قرآن پڑھو گے قرآن کا ایک ایک حرف نبی کے افعال کے بارے میں نبی کے کردار کے بارے میں نبی کے اقوال کے بارے میں نبی کے سورت کے بارے میں نبی کے سورت کے بارے میں سب کے بارے میں قرآن کا ایک ایک حرف دوائی دیتا ہے قرآن کے اندر جس طرح ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی خدا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیمکم اللہ کہ تم لوگ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے تو خدا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم نبی سے محبت کرے دیکھو اللہ تبارک و تعالی کہ کتنی بڑی نعمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں مبعث ہے کس کے لئے؟ تاکہ ہم لوگ اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاریں ان دو نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن بھی تذکر کریں اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں قرآن کو سیکھیں قرآن کے مطابق زندگی گزاریں اور دین اسلام کو اپنے لئے نعمت جانیں اس کی قدر کریں اس کے مطابق زندگی گزاریں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت جانیں اس نے دنیا میں کیا کیا وہ کریں کس چیز سے رکیں اس سے ہمیں بہت نہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کی قدر کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بہت سے نعمتوں سے نوازیں کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائیں آمین وما علیہ ڈاللہ آمین وما علیہ